بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالت نمبر ایک کی کیونکہ فیصلہ کن اوور فیصلہ کن راؤنڈ اسی ہفتے کھیلا جائے گا جو کہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ فیصلہ کن اوور کس حد تک اس میں شدت ہوگی حدت ہوگی جلاو گھراو آگ مار دو پیٹ دو جو کچھ ہوگا وہ اس ہفتے بہت کچھ ہونے والا ہے اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ پنجاب کا الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے آٹھ اکتوبر کی تاریخ جائدی الیکشن کمیشنر پاکستان نے اور اس کے خلاف پیٹیشن سپریم کورٹر پاکستان میں آ چکی ہیں ان کی ہیرنگ کے لیے ڈیٹ فکس کی جائے گی نمبر ون نمبر ٹو خیبر پختونخواہ میں انتخابات نہیں ہو رہے ابھی تک تاریخ نہیں دی اور اس کی تاریخ بھی گوونڈر صاحب نے آٹھ اکتوبر کی دی ہے دوسرا مسئلہ صدر مملکت وزیراعظم کو خط لکھ چکے ہیں کہ آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں اور توہین عدالت کر رہے ہیں آپ اور آپ کے محکمے آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ان انتخابات کے نقاض کو یقینی بنائیں اور جو اس وقت پاکستان میں صورتحال انسانی حقوق کی ازادی اظہار رائے پر جو قدگنے لگائی جا رہے ہیں اس کی یہ ساری کے ساری آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے آپ کی فرکچیکٹیو میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے جواباً ایک تذہیقہ میں اس خط لکھا ہے کشید کی بڑھ چکی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں اور چھپٹی کے دن ایک دن پہلے اتوار کے روز کیا ہوا اتوار کے روز نمبر ون مریم صاحبہ آئیں اور انہوں نے بھی ٹھیک تھاک دھمکی امیز گفتگو کی دھمکیاں لگائیں سیدھی سیدھی جوڈیشری کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ملٹی لیڈرشپ کو بھی کہ وہ کون ہے جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ کون ہے جو عمران خان صاحب کو بچا رہا ہے اس کے بعد حسب معمول آڈیوز ویڈیوز کا اشارہ بھی کیا کہ ہمارے پاس فلان کی ویڈیو بھی ہے فلان کی بھی ہے فلان کے بارے میں میٹیریل ہے تو ہم رسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ کیا نمبر ون نمبر ٹو رانا صلی اللہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا وجود ختم کیا جا رہا ہے اگر ہمارا وجود ختم ہوا تو پھر ہم دوسرے کا وجود ختم کر دیں گے اب یا ہم رہیں گے یا عمران خان صاحب رہیں گے ہم نے کچھ نہیں دیکھنا کہ جمہوری کیا ہے اور غیر جمہوری جمہوری کیا ہے اصول کیا ہے اور بے اصولی کیا ہے ہم نے خود کچھ نہیں دیکھنا بلکہ ہم فیصلہ کریں گے اب ہم دشمنی کی آخری حد تک جائیں گے اس طرح کی گفتگو اور کچھ عرصہ پہلے دو تین دن پہلے عظمہ بخاری قومی میڈیا جاتا ہے یہ تین چار باتیں کیوں اس حد تک اتوار کے روز اتنی آگ کیوں لگائی گئی اس پہ میں بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا اور کیا ان دھمکیوں میں کچھ جان ہے کیا ان دھمکیوں کے نتیجے میں کچھ ہو جائے گا کیا ریاست اتنی ہی مفلوق الحال ہے کیا ریاست کا نظام جو ہے وہ اتنا ہی مفلوق الحال ہے اتنی ہی توافل ملوکی آ سکتی ہے کہ علل اعلان ایک ہاری ہوئی جماعت ایک ہاری ہوئی پارٹی وہ سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے بجائے بلکہ سیدھا سیدھا ریاست کو ریاستی اداروں کو عدلیہ کو فوج کو براہ راست چیلنج کر رہی ہے اور ہمارے ادارے خاموش ہیں کیا مجبوری ہے کیا وجہ ہے کہ وہ خاموش ہیں کیونکہ دوسری جانب کوئی کمزور کمزور جو سب سے پاپولر لیڈر ہے سب سے پاپولر جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے رہنماؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ تیسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا جارہا ہے تیسرے درجے کے شہری کا کیونکہ وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کہ امران خان کے جو ووٹر ہیں جو سپورٹر ہیں وہ خواتین ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں وہ سب کے ساتھ ان کو درجہ چہارن میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ شیڈول کا شدر والا سلوک ہو رہا ہے جو ہمارے پروسی ملک میں بھارت میں نیچلے درجے کی ذاتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا درجہ ہے پاکستان میں تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کی تازہ ترین مثال آپ کو بتا دیتا ہوں پھر میں آتا ہوں بڑے سکرپٹ کی طرف بڑے غور طلب ہے تو کمرہ عدالت نمبر ایک میں میدان سجے گا اس لیے پاکستان کے عوام کی وقلہ کی ذمہ داری ہے سیول سوسائٹی کی میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام فروئی اختلافات کو ایک سائٹ پر رکھیں اور آئین کی بالا دست کے لیے جمہوریت کے تسلسل کے لیے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور ہائی کورٹ کا اعلی عدلیہ کا ساتھ دیں کیونکہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ سنایا جا رہا ہے یہ ان فیکٹ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے اس کے پیچھے بہت سارے چھپے ہوئے ایجنڈے تو چودہ جماعتی تحاد ہے حالت اس کی بہت خراب ہو چکی ہے اور خاص طور پر نون لیگ کی نون لیگ کی حالت بہت ہی اس وقت خستا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کل کا منارہ پاکستان کا جو جلسہ تھا وہ اس نے ہوش اڑا دی ہیں اس نے بلکل کلین بورڈ کر دیا ہے اور لاہور کے عوام نے تمام تر جبر کے بعد یعنی آٹھ مارچ کو ان پر جبر ہوا ان پر تشدد ہوا ان کی حقوق کو پامال کیا گیا چادر چار دیواری کے تحفظ کی پامالی ہوئی نمبر ون نمبر ٹو چودہ مارچ کو ہوا پھر پندرہ کو ہوا پھر سولہ کو ہوا پھر اٹھارہ کو جوڈیشل کمپلیکش اسلام آباد میں ہوا ان سب کا جواب پر امن طور پر لاہور کے شہریوں نے دے دیا سب کی طرف سے منارہ پاکستان پر جا کے فیملیز میں اب ہو کیا رائے آج کا دن پہلا دن ہے ہفتے کا کیونکہ کافی رہے گا میں آپ کو آت بتاتا ہوں کہ رانا صاحب جو ایک بالکل عظمہ بخاری ہیں مریم صاحبہ ہیں رانا صاحب ہیں وہ بلکل ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں نہ قانون ہے نہ آئین ہے نہ نظام ہے نہ عدالتیں ہیں کچھ نہیں ہیں بلکہ ایک جنگل ہے اور جنگل کے وہ بادشاہ ہیں اور بلکل ایسے یہ جیسے کہیں ڈاکو راج ہوتا ہے اور ڈاکو اپنی اپنی جاگینیں بنا کے اپنی اپنی بیٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنی علاقوں پر قبضہ کر کے نو غوریز بنا کے یہ میرا علاقہ اور یہاں کسی کو میں آنے نہیں دوں گا تو باران آج کی جو صورتحال ہے جی وہ یہ ہے کہ پہلا دن عمران خان صاحب اور ان کے آپ ذرا تصور کریں کہ ہو کیا رہا ہے عمران خان صاحب نے آج جانا ہے اسلام آباد اور اسلام آباد پہنچیں گے وہ اور وہاں پہ انہوں نے مختلف عدالتوں میں حاضریاں دینی ہے اور دہشتگردی کے مقدمات ہیں ان پہ سنگین ترین قتل اقدام قتل کے مقدمات ہیں لیکن اس وقت میں صرف دو مقدمات کی بات کرتا ہوں سی ٹی ڈی اسلام آباد میں مقدمات ہیں نہیں اس میں کون کون ہے دیکھ لیے کس کس نے اپیر ہونا ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ مراد سعید اب نام سنتے جائے آمر سعید آمر قیانی عمجد نیازی صاحب راجہ خورم علی امین گنڈا پور شبلی فراز صاحب اسد عمر صاحب ڈاکٹر شہداد وسیم فرخ خبیر عمر ایوب حماد اظہر اسد قیسل صاحب حسان خان نیازی اور یہ سب کے سب اور سی ایسو آسم یہ سب کے سب مطلوب ہیں اور ان میں سے کون کون نے لیے سابق سپیکر بھی شامل ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی شامل ہیں ایمینیز شامل ہیں سابق کابینہ کے ارکان شامل ہیں یعنی پی ٹی آئی امران خان سابق وزیر اعظم اور ان کی پوری کابینہ اس وقت دھری ہوئی ہے اور کارکنوں کی تعداد جو گرفتار کارکن ہیں ان کی تعداد تو سینکڑوں نہیں بلکہ اب ہزاروں میں جا رہی ہے کریک ڈاؤن ملک میں بدترین قسم کا جا رہی ہے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے خلاف بھی اور ادروائز بھی اور شدید تریم اور سانحات بھی ہو رہے ہیں آٹا جو آٹا سکیم ہے یعنی کہ انہوں نے آٹا دینا تھا وہ کہتے ہیں کہ آٹا ہم تقسیم کرنے آٹا کے بدلے ہم نے ووٹ لینا تھا تو وہ ووٹ کے بجائے اب تک چھے جانے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی ہیں مفت آٹا لینے کے حصول میں اتنی حالت خراب ہے کہ آٹے کے ٹرک لوٹے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ ہے اس کا چیک انڈ بیلنس بھی نہیں ہے یہ اسی عرب روپیہ کا آٹا ہے جو تقسیم کرنا ہے اسی عرب روپیہ کا آٹا تقسیم کرنا ہے یہ کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ آ رہا ہے پھر یہ آٹا لوٹ لیا گیا فلان لوٹ لیا تو یہ ابھی ایک اور سکیم آئے گا اسی عرب روپیہ ترہسی عرب روپیہ کا آٹا سکینڈل اور اس کے بعد اس سے پہلے ڈیولیمنٹ سکیم کے ڈیولیمنٹ فانڈز دیا گئے تھے کوئی نوی عرب روپیہ بہرہ تو یہ تو ہے اس وقت کی انتقام اب آتے ہم واپس ہونا کیا گی ہونا یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں مقدمہ ہے اور اس نے ٹک اپ کرنا ہے اور تین دو سے فیصلہ آیا تھا اور الیکشن ہونے ہیں ہر صورت میں ہونے ہیں کیونکہ جمہوریت ہے تو الیکشن ہے آئین ہے تو بھی الیکشن ہے پارلیمنٹرموں کے سی ہے تو بھی الیکشن ہے تو الیکشن تو ہونے ہیں ان الیکشن کو رکھوانے کے لیے یہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دو اسمبلیوں کے انتخابات ہو جائیں اور باقیوں کے نہ ہوں اور یہ تو نہیں ہو سکتا الیکشن تو ایک ساتھ ہونے چاہیے پھر وہ اگلی بات کہتی ہے کہ الیکشن تب ہونے چاہیے جب اگلے چیف جسٹس آ جائیں بھئی ان چیف جسٹس آپ اور اس وقت اونیرابل کوٹ ہے اس میں کیا مسئلہ ہے تو وہ آٹھ اکتوبر کی تاریخ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آٹھ اکتوبر کی تاریخ کیوں آئی اور کہاں سے آئی یہ آپ سمجھیں مریم صاحبہ نے کل بتا دیا کہ نئے چیف جسٹس آئیں گے تو الیکشن ہوں گے تو یہ بات اور اب نانہ صاحب کہہ رہے ہیں دھمکییں کی بات کر رہے ہیں آزمہ اغغاری بھی کہہ رہی ہیں ترحاصل جب فیصلہ کر لے تو کسی کو مار دیتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وجود ختم ہوا ہے آپ کا سیاسی وجود آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کا سیاسی وجود ختم ہو رہا ہے تو جو سیاسی وجود آپ کا ختم ہوا اس میں قصور کس کا ہے کیا اس میں قصور عمران خان کا ہے کیا اس میں قصور پاکستان کے عوام کا ہے کیا اس میں قصور پاکستان کے دستور کا ہے یا پاکستان کی اعلی عدالتوں کا ہے کس کا قصور ہے کہ آپ کا جو سیاسی وجود ہے وہ شرنگ ہو کے آپ تقریباً وینٹی لیٹر پہ اور وجود ختم ہو گیا واقعاً آپ کی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سیاسی وجود ختم ہو چکا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے ایک بیانیہ بنائیا تھا ووٹ کو عزت دو اور اس بیانیے کو مریم صاحبہ نے لیڈ کیا اور نکل پڑی اور لوگوں نے رسپانس بھی کیا اس وقت تک وہ پبلک میں موجود تھیں کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ واقعاً ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن ہوا یہ کہ جس جنرل باجوا صاحب کو گالیاں دی جاتی تھیں سب کچھ کیا جاتا تھا دھمکیاں دی گئیں اور دھمکیاں گالیاں گالاں گولر سب کچھ کیا گیا انہیں جنرل باجوا کے ساتھ مل کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ نے ایک تانہ بانہ بنا خان صاحب کو چلتا بنا کیا اور آخری سال تھا آخری سال تھا الیکشن ہونے ہونے تھے تو عوام نے اس ریڈیم چینج کو قبول نہیں کیا وہ ملک احمد خان صاحب سے پوچھیں آپ شباش شیف صاحب سے پوچھیں کہ آپ کا وجود سیاسی وجود ختم کیوا آپ ملک احمد خان صاحب سے پوچھیں آپ شجاعت عظیم صاحب سے پوچھیں آپ زبیر صاحب سے پوچھیں آپ خاج عاصف صاحب سے پوچھیں آپ ان سب سے پوچھیں کہ آپ کا سیاسی وجود ختم کس نے کیا جنرل بازوہ صاحب روزانہ بتاتے ہیں کہ جناب کیسے کیسے معاملات ہوتے تھے شہباز شریف صاحب خود بتا سکتے ہیں آپ کو تو یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو آپ بڑے پیار تھے تو شاہد خاکان عباسی صاحب اور ان کے ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو منع کر رہے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں اب اس چپٹر کو کلوز کر دیں ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں کہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں ابھی چند ماہ پیچھے رہے ہیں چند ماہ کے بعد الیکشن ہونے سٹارٹ ہو جائے گا تو الیکشن ہونے تو سٹارٹ ہو چکا تھا لیکن آپ نے خود ہی یہ سارا کچھ کیا اپنے پاؤں پہ خود کلہارے مارے شارٹ کٹ آپ نے تلاش کیا شارٹ کٹ کر کے ڈرائنگ نو میں بیٹھ کے اقتدار خود حاصل کیا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کا خیال تھا کہ ہم دونوں جب ایک ہو جائیں گے تو تمام ادارے ہمارے سامنے بچھ جائیں گے وہ نہیں ہو سکا سپریم کورٹ ہائی کورٹ وہ کیوں اس کھیل کا حصہ بنے وہ حصہ نہیں بنے بلکہ انہوں نے جب دیکھا کہ جمہوریت کو ختم کیا جا رہا ہے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے جمہوری روایات کو پامال کیا جا رہا ہے خواہ وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایڈپٹک پیسر کاسم سوری صاحب کی طرف سے ہو یا ایڈپٹک سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے ہو یا پھر اب جو کچھ آپ لوگوں نے کیا اب ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان انتہائی امپارشل طریقے سے نو اور دس اپریل سے لے کے پچھلے سال اب تک یہ کام کر رہی ہے نہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نہ وہ مسلم بیگ نواز کے ساتھ ہے نہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے نہ وہ میلٹ اسٹیابیشمنٹ کے ساتھ ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے وہ دستور کو بھی بچائے ہوئے ہیں وہ جمہوریت کو بھی بچائے ہوئے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اس جاری کو لے کے آگے جاری ہے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آپ لوگ جڈیس کو بھی گالیاں دیتے ہیں جڈیس کو بھی دھمکا رہے ہیں ان کی کبھی آوڈیوز لے آتے ہیں کبھی ویڈیوز لے آتے ہیں اور ٹوٹے جوڑ کے آپ لے آتے ہیں اس کے بعد اب آپ نے ہائی کورٹ کے اونیرابل جڈیس کو بھی لطارنا شروع کر دیا تو آپ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیں حکمران خاندان اب وہ چیز نہیں ہے وہ تو بادل آ چکا ہے پاکستان کے عوام کے پاس پاکستان کے عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں تو اس لیے آپ کا وجود کسی نے ختم نہیں کیا آپ کا وجود آپ لوگوں نے خود ختم کیا ہے اور اب میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے آپ لوگوں کے منصوبے انسانوں کے منصوبے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے منصوبے واللہ خیر الما کریم اور قرآن مجید میں ہیں اور سب سے بڑے جو منصوبہ ساز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں لو بے لبا بتا رہا ہوں اس کے بعد علیس اللہ بیاخکمل حاکمین یہ قرآن مجید میں سب سے بڑے حاکم کیا اللہ تعالیٰ نہیں سب سے بڑے حاکم بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں تو اس لیے انسان کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہیں اور اگر یہ قتل قتل و غارت غری اس طرح کی باتیں اور ایک فیڈرل منسٹر انٹیریئر یہ باتیں کرے اور ایک پارٹی کی ہیڈ یہ باتیں کرے تو دل کو لگتی نہیں ہے کیونکہ یہ بینیادی طور پر یہ ہے کہ آپ لوگ فرسٹیٹ ہیں آپ لوگ یہ لڑائی ہار چکے ہیں آپ لوگوں نے جو گیم کھیلی چیس بورڈ سجایا تھا وہ چیس بورڈ میں آپ کو مات ہو گئی ہے اور وہ مات کسی اور نہیں دی وہ پاکستان کے عوام نے دی ہے اور اس لیے پاکستان کے عوام کے پاس جانا ہی پڑے گا آج جائیں کل جائیں پرسٹوں جائیں وہ تو جانا ہی پڑے گا لہٰذا پاکستان کے عوام اس ہفتے تیار رہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں ہائی کورٹ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں جا کے طاقت فرام کریں تاکہ یہ ملک جو ہے اس میں آئین کی بالا دستی ہو اور جمہوری آزادیاں پائم دائم رہیں اگر یہ نہ ہوا اگر ایک دفعہ ہم سلپ ہو گئے تو پھر بہت نقصان ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ